موسیقی جی عبدالسلام شیخ کے ڈی آئی جی کے عہدے پر پرموشن کی جو اندرونی کہانی ہے اس کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے جبکہ پروگرام کے آخر میں سن پولیس کے ان ستاسی پولیس افسروں پر بات کریں گے جن کے کرپشن اور لا قانونیت سے متعلق جو ہے حدر سن پولیس کے احتساب بیورو کے سربراہ نے ایک مفصل ریپورٹ جو ہے وہ آئی جی سن کو بھی لگا یہ آخر اس ریپورٹ کا کیا بنا لیکن اس سے پہلے ملک کی جو سیاسی صورت احلے اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک جوالہ مکی جو پھڑ چکی ہے سیاسی صورت حال سے متعلق اس کا آخر کیا بنے گا یہ کس کروڑ بیٹھنے جاری ہے اس سلسلے میں اور سیس پاکستانیوں کو جو ہے وہ خاص تشویش ہے ان میں کہ آخر یہ ملک میں کیا ہونے جارہا ہے ایک حکومت عمران خان کی نئے انتخابات کا اعلان کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس نئے انتخابات کو پاکستان کی تقریباً تمام کی تمام اپوزیشن پارٹیاں سوئی کار کرنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ اس الیکشن سے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ الزامات جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ خود پاکستان تیری کے انصاف کے جو بڑے رینما ہیں اور ان کے سرکردہ کارکن اور خود ان کے جو دانشور ہیں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ملک کی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت نئے الیکشن کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں اس الیکشن میں کا حصہ بننے کے لیے جو ہے دو قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا اور دو قوانین ایسے ہیں کہ ان قوانین کے ذریعے ان کے خواہشات جو ہیں وہ پایا تکمین تک نہیں پہنچ پائیں گے وہ دو قوانین کیا ہے ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کی اوٹنگ یعنی کہ یہ اوڑ بینک کس کے جولی میں جا کر گرے گا اس سے جو ہے خود اپوزیشن پارٹیاں بہت سخت پریشان ہیں دوسری بات جو خود اوٹنگ میں جو ہے وہ الیکٹونک مشینوں کا استعمال یہ دو ایسے رکاوٹیں ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کو اپنی کامیابی جو ہے وہ مشکوک نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس الیکشن کا جو ہے فی الحال سامنا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ سوپیم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے کوئی ایسا فیصلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ تیری کے ادم اعتماد کے ذریعے شاواز شریف کو پرائیم منسٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد انہیں کتنے بھی عرصے کے لئے حکومت مل پائے اس حکومت کے ملنے کے بعد جو ہے وہ ان دو قوانین کا کسی نہ کسی طریقے سے توڑ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن کا سامنا کر سکیں گے یہ ان کی اس وقت کوشش ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سوپیم کورٹ آف پاکستان میں جو اس سارے معاملے کی اس وقت سماعت چل رہی ہے وہ سماعت کا نتیجہ یا اس کا فیصلہ کیا آتا ہے غالب امکان یہ ہے کہ ایک آدھ دن میں جو ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں چلتے ہیں ہمیں باز آپ تا اپنے پروگرام کی جانب کہ سن پولیس کے سربراہ آخر کون سے مشن پر جو ہے وہ اس وقت چل پڑے ہیں یہ تو غالب امکان انہیں بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور نئے الیکشن کا انعقاد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نئے الیکشن کے ہوتے ہی تمام صوبوں کے جو ہے پولیس سربراہان اور چیف سیکٹریز کے علاوہ اہم حدو پر فائز افسروں کا تبادلہ کر دیا جائے گا اس لیے اس تبدیلی سے اس صورتحال سے قبل ہی اپنے لیے اپنے بچاؤں کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں اس وقت مار رہے اس سے سلمہ خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذراعہ اور خود ہمارا کراچی سے جنو میند خصوصی ہمراہ ذراعی کو جو ایک ریپورٹ ملی ہے اس ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتہ قبل جو ہے خود سین پولیس کے سربراہ باوردی درست فیروز آباد تھانے کے علاقے میں واقعہ یوکے کے سفارتھانے گئے تھے اپنے ساتھ چار پاسپورٹ لے کے گئے تھے اور کھڑے کھڑے ان چاروں پاسپورٹوں پر جو ہے وہ یوکے کا ویزا لگوا کر واپس آ گئے ان چاروں پاسپورٹوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک پاسپورٹ ان کے اپنے لادلے چہیتے آنکھ کے تارے ہاتھ کے چھالے یعنی پی ایسو کا پاسپورٹ بتایا جاتا ہے ادنان رفیق صدیقی کا یہ چار ویزے اتنی اجلت میں اتنے اچانک لینے کی انہیں ضرورت یا نوبت پیش آئی اس کا اندازہ ویورز آپ لوگ خود لگا سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کتنا خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سین پولیس کے سربراہ جو ہے وہ ممکنہ ٹرانسور سے قبل خود ایف آئیے کے ڈی جی بننے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اپنے اثر اصوخ استعمال کر رہے ہیں ان کے جو سسرالی رشدار ہیں ان کا اثر اصوخ جو ہے پی ٹی آئی میں بھی ہے اور خود پاکستان مسلم نون کے علاوہ پاکستان پسپارٹی میں بھی ہے یعنی جس کی بھی حکومت بنے گی تو وہ اثر اصوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے سین پولیس کے سربراہ کو ڈی جی ایف آئیے بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس سے قبل ایڈی خاجہ جو ہیں وہ جب سین پولیس کے سربراہ تھے تو وہ بھی سین حکومت کے لیے سوہانی روح بن چکے تھے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کروانا سین پولیس کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہو گئے تھا اور اس وقت بھی اچانک جب الیکشن کا انعقاد ہوا تو الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں بھی سین پولیس سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور اسی طرح کا جو ہے صورتحال جو ہے اس کا سامنا خود سین پولیس کے موجودہ سربراہ کو بھی اس وقت پیش آ رہا ہے کیونکہ انہیں بھی تبدیل کروانے میں خود سین پولیس سین حکومت کو جو ہے وہ غیر معمولی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے کہ وہ بسلسل جو ہے سین پولیس کے سربراہ کیسے سے اپنے فرائی سر انجام دے لیکن اب جب اطلاع مل چکے کہ وہ پچھلے ہفتے جو ہے یوکے کے سفرات ہانے جا کر باوردی درست جو ہے وہ چار ویزے لگوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان چار ویزوں میں سے ایک ویزا جو ہے خود ان کے لادلے پی ایس او کان اسٹیبل رفیق ادنان صدیقی کا بتایا جاتا ہے یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل احتمال ذرائقہ اگر انہیں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے بننے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تو یقینا پھر اس کے بعد ان کا یوکے جانے کا پروگرام ہے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ وہ پولیسار مشن تھا جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراء ذرائقہ خود پولیس کے انتہائی قابل احتمال ذرائقہ سے معلوم ہوا بلن سے کل کو پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بڑھوں جو لوگوں نے بھی تو کامیاب چینلنگ سپکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و سداکت کے ساتھ اسی دیگر جاری ہر ہے ہمراء چینلنگ سپکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں حیدر آباد کے سابقہ ڈی سی اے ایس ایس پی عبدالسلام شیخ کو بالاخر ڈی آئی جی کے عوضے پر پرموشن دہی دیا گیا ان کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا اور ان کی خدمات ایف آئیے کے حوالے کر دی گئی خبر کرچے تین چار روز پرانی لیکن اس کی جو انسائیڈ سٹوری اب سامنے آئیے ہمارے نمائندہ خصوصی کے ذریعے تو وہ ریپورٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کا پرموشن تو ہو چھکاتا ریپورٹ سے جو انکواری ریپورٹ خود سین کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ غصے میں ساتھ لگے گئے تھے سیکٹری سٹیپ کے پاس کہ جب آپ نے ہمارے پی اے سو یعنی کہ فرق بشیر کا ڈیو پرموشن روک دیا ان پر بے گناہ بے بنیاد زمارت لگا دی تو جس ایس ایس پی یعنی عبدالسلام شیخ کو آپ لوگ پرموٹ کر چکے ہیں اس کے بارے میں تو خود مختلف انٹیلینس ایجنسوں کی ریپورٹیں ہیں ان کی کرپشن سے متعلق کہ انہوں نے حیدر آباد میں کیا کیا گل کھلائے ہیں بڑے بڑے یعنی کہ جوے سٹے کے اڈے انہوں نے چلوائے اور لینڈ گریبنگ کا ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس قسم کی ریپورٹ خود انٹیلینس اداروں کی تھی یہ ریپورٹ جو ہے انہوں نے جو ہے یعنی کہ سین کے وزیر اعلیٰ نے خود سیکٹری سٹیپ کو انہوں نے وہ ریپورٹ بجوائی تھی جس کے بعد جو ہے ان کا پرموشن روک دیا گیا تھا بعد میں اب جب دوبارہ ان کی انکواری کروائی گئی اور انکواری باقیدہ منیج کروائی گئی کہ یہ انکواری ایسے کسی افسر کو دی جائے جس سے اپنا مطلوبہ ریپورٹ اپنا مطلوبہ نتیجہ اس سے وصول کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے بعد میں خود آئی جی سن کو سفارش کی گئی ایڈی خاجہ کے ذریعے اور ایڈی خاجہ سے یہ سفارش جو ہے کہا جاتا ہے خود لاہور میں جو ہے آئی بی کے سربراہ جو ہے عبدالخالق شیخ نے سفارش کروائی اس لئے کہ سلام شیخ جو ہے وہ عبدالخالق شیخ کے قریبی رشدار بتایا جاتے ہیں اس طریقے سے جو ہے آئی جی سن کے ذریعے یہ انکواری ہے درباد کے ڈی آئی جی پیر ممت شاہ کو دی گئی اور پیر ممت شاہ کو بعد میں منیج کیا گیا کہ بھی آپ انہیں کلین چٹ دے اپنی ریپورٹ میں کہ ان سے متعلق جو بھی الزامات تھی انٹریجنس ریپورٹوں کے اندر وہ تمام کے تمام جو ہے بے سارو پاتے یعنی بیس لسٹیں ان میں کوئی جان نہیں تھی یعنی کہ وہ ریپورٹ وہ الزامات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے اسی لئے جو ہے پیر ممت شاہ جو ڈی آئی جی درباد ہیں انہوں نے بعض آپ کا ریپورٹ دے کے ایک طریقے سے جو ہے عبدالسلام شیخ کو کلین چٹ دے دی اور کلین چٹ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ان کی پرموشن کی راہ میں جو ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی انٹریجنس ریپورٹوں کی شیکل میں وہ دیوار گر گئی اور انہیں جو ہے اب باقادہ بی آئی جی کے عوضے پر پرموشن دے کر ان کا ٹرانسفر ایف آئی اے میں کر دیا گیا اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبدالسلام شیخ کی پرموشن میں جو ہے عیدر آباد کے موجودہ ڈی آئی جی پیر مومد شاہ کا قریدی کردار ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کے ساتھ انصاف نہ کرتے ہوئے عبدالسلام شیخ کو کلین چٹ دے کر انہیں ڈی آئی جی کے عوضے پر پرموٹ کروا دیا میں چلوہ دیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بھی لوگوں نے بھی تک مانچنین سپرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سپرائب بھی کریں لائپ بھی کریں اور شیر بھی کریں ستاسی پولیس افسران سن کے جن سے متعلق جو ہے خود سن پولیس کے جو اعتصاب بیورو ہے ان کے ڈی آئی جی فرطاللہ جنو جنو ایک تفصیلی رپورٹ بھی جوائی تھی ان کی کرپشن اور لا قانونیت سے متعلق جس میں کوئی تین کے قریب ایس پی ہیں شمائل ریاض ملک جو جیک بابات کے ایس پی تھے کامران نواز پنچوتہ اور زفر اقبال ان پر کرپشن کے اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے اور ایک نیب کے چھاپے کو ناکام بنانے جیسے سنگین الزامات تھے انہیں میجر پنشمنٹ کی سفارش کی گئی ہے آئی جی سن سے لیکن اب تک اس رپورٹ پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی اسی طریقے سے جو ڈی ایس پی ہیں ہمیں علی حسن زائد خان محمود راجپوت عبدالسطار یار محمد رن شیر شبیر سرکی قادر وخخاص قیلی زکیہ ملک اقبال منگریو ان کے خلاب سخترین کاروائی کی سفارش تھی ان اسپیکٹروں میں واحد وخش لاشاری ہیں رانہ اشفاق ہیں تصور امیر ہیں منظور مستوئی ہیں غلام حیدر پمر ہیں جبار لاہوری صاحب ہیں الطاف سومرو ہیں اور احسان چنہ کے لاوہ امام انچانڈیو اختر عبد اکبر چنہ نور مصومرو ممتاز بروہی بھور مل اس میں کراچی کے جو ہے خود سرجانی ٹاؤن تھانے کے دو ایسو چوک کو بھی میجر پنشمنٹ یعنی ڈیسمس کرنے کی تجویز دی گئی یہ سفارش کی گئی جس میں خود اسد نبی اور فرخ شیر یار شامل ہیں اسد نبی تو ایک سال تک ایسو چورہ تقریباً ایک عرب سے زیادہ کی رشوت سرجانی ٹاؤن کے علاقے سے بٹورنے کا ان پر الزام ان کی سرپرستی خود ان کی خاتون سس پی سوہے عزیز کرتی رہی ہے جو خود عرب دو روپے جو ہے وہ ایک سال کی ویس کی پوسٹنگ سے جو ہے وہ ڈکار چکی ہیں یہ الزامات خود انہی ریپورٹوں میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرا یہ ریپورٹ یہ الزامات لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ محمد فراز ہے محمد اشرف ہے دلشات خاص خیلی ہے نظیر منگی ہیں دھوہ بند کر جو ہے وہ آسمان میں تعلیل ہو گئی یا کہ راگ بند کر زمین پر بکھر جو گئی کسی کو کچھ نہیں بتا اس لئے کہ اس ریپورٹ کا کچھ بھی نہیں ہوا اس پر کاروائی ہوئی نہیں ہوئی کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں اس کے علاوہ دو آج ایک سن پولیس کے سر برا کے کوئی عزیز ہیں قریبی غلام محمد مہر اس پی جن کی پوسٹنگ اس ڈی پیو ملیر سٹی کے حسس آج انہیں خود غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اختیارات کا ناجائے استعمال کرنے کے الزام میں انہیں کے پیو میں کلوس کر دیا ہے یہی اطلاع ملی ہے ان کی جگہ اورنگی کے ایس ڈی پیو جو ہیں ایس پی کامران خان کی خدمات ایس ڈی پیو ملیر سٹی کے حسس سے حاصل کر لی گئی ہے ناظرین اسی کے ساتھ جاتا ہوں اللہ